بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس میں بھلا کیا اچھائی ہے بادشاہ غصے میں آ گیا اور وزیر کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا جب بادشاہ کے سپائی وزیر کو گرفتار کر کے جیل کی طرف لے جا رہے تھے تو اس نے دوبارہ کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ سن کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ کیسا عجیب شخص ہے اسے جیل میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ اب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے وقت یوں ہی گزرتا رہا ایک دن بادشاہ اپنے کچھ سپائیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل میں گیا شکار کرتے کرتے وہ گنے جنگل تک پہنچ گیا بادشاہ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے اپنے سپائیوں سے الگ ہو گیا اور جب اسے محسوس ہوا کہ وہ گنے جنگل میں پہنچ گیا ہے تو وہ رستہ تک بھول چکا تھا بادشاہ نے ارد گرد ادھر ادھر بہت دیکھا لیکن اسے کوئی واپسی کا رستہ سمجھ نہ آیا اچانک بادشاہ کو کچھ ویشی قبائل نے گیرے میں لے لیا جو اسی جنگل میں رہتے تھے وہ قبائل بادشاہ کی سلطنت کی حد میں نہیں آتے تھے اور نہ ہی بادشاہ کو پہچانتے تھے انہوں نے بادشاہ کو پکڑا اور اپنے قبیلے کی طرف لے گئے وہ ویشی پہلے ہی کسی انسان کو ڈونڈ رہے تھے جسے پکڑ کر وہ اس کی قربانی اپنے دیوتا کو دے سکے بادشاہ نے بہت درہاست کی کہ مجھے چھوڑ دو لیکن وہ قبائل اس کی زبان تک نہیں سمجھتے تھے انہوں نے حوشی سے ڈول بجانے شروع کر دیئے انہوں نے بادشاہ کو تیار کیا اور قربانی کے لئے فل تیار کر لیا وہ بادشاہ کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ قبیلے کے سردار کی نظر بادشاہ کے پاؤں پر پڑی جس کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی یہ دیکھ کر اس نے ڈول بند کرنے کو کہا جب سب نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ہم اس شخص کی قربانی نہیں دے سکتے کیونکہ یہ نامکمل ہے اور اگر ہم نے ایک نامکمل انسان کی قربانی دی تو ہمارا دیوتا بجائے خوش ہونے کے ہم سے ناراض ہو جائے گا لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا بادشاہ خوشی خوشی اپنے محل واپس آیا اور آ کر سوچنے لگا اگر آج میرے پاؤں کی انگلی کٹی ہوئی نہ ہوتی تو وہ وحشی مجھے یقیناً قتل کر ڈالتے اس کا مطلب ہے کہ وزیر صحیح کہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اس نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ وزیر کو جیل سے باہر نکالو بادشاہ نے اسے واپس اس کے عوضے پر فائز کر دیا اور اسے پوچھا اس دن میری انگلی کٹ گئی تھی وہ ایک اچھائی ثابت ہوئی اس کی سمجھ مجھے آ گئی ہے لیکن تم نے تقریباً دو مہینے جیل میں گزارے بہت تکلیف بھی اٹھائی تمہارے ساتھ کیسے اچھائی ہوئی وزیر مسکر آیا اور کہا میں آپ کا خاص وزیر ہوں اور ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اگر میں جیل میں نہ ہوتا اس دن بھی آپ کے ساتھ ہوتا انہوں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ آپ کی ایک انگلی کٹی ہوئی تھی لیکن بادشاہ سلامت میرا جسم پورا تھا اگر میں وہاں آپ کے ساتھ ہوتا تو یقیناً وہ میری قربانی دے دیتے اس لیے یہ اچھا ہی ہوا کہ اس دن میں آپ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ جیل میں تھا اس سے آپ کی اور میری دونوں کی زندگی بچ گئی اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اکثر ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں تو کئی بار ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ وقت کے بعد اگر ہم پیچھے دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہوا تھا اچھے کے لیے ہوا تھا کیونکہ ہم ہمیشہ ہر چیز کو اپنی اکل سے دیکھتے ہیں لیکن حقیقت میں ہماری اکل بھی محدود ہوتی ہے اس لیے ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کیا اچھا ہوا اور کیا برا اس لیے جب بھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو اس بات کا ضرور یقین رکھیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اور ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے موسیقی